جو بنو پر ہے جو بنو پر ہے مہارے چمن آرائیے دوست جو بنو پر ہے جو بنو پر ہے بہارے چمن آرائیے دوست بل 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 شہدہ آئیے دوست بل 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 بلے شہدہ آئیے دوست جو پر اوپنے تھکے بیٹھے تو در دل پہ کمنا آئیے دو اوپنے تھکے بیٹھے تو در دل پہ کمنا آئیے دو اس کون سے گھر کا اوچھا نہیں سیبا آئیے دو اس کون سے گھر کا اپنے مان کو کہاں ڈھونڈتا ہے ادھر دھونڈتا ہے چل دھونڈ لے جب نہ ملے تھک جائے تھک کہ کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے کس دن دن کس درواز میں بیٹھ جا ادھر ادھر دھونڈتا ہے اوہ تھک تھک گئے تھے تو اس کو دھونڈتا ہے جو ادھر 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 دھونڈتا ہے چل دھونڈ لے پھر تھک کے اپنے دل کے دروازے میں بیٹھ جانا ہے تھک کے بیٹھے تو درے دلے تمنائیے تو اس کون سے گھر کا اچھالا نہیں زہبہ آئیے تو کون سے گھر کا اچھالا نہیں زہبہ آئیے تو چوبتوں پر مر گئے محبوب کی دنیا میں آمد ہوئی جیسے محبوب کی آمد ہوئی کعبہ سجدے میں گر گیا محراب کعبہ جھپ گئی کیوں کیوں اس لیے کہ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا حضور نے آتے ہی سجدہ کیا جب کعبہ کی محراب میں دیکھا کہ حضور سجدے میں تو محراب کو بھی شرم آگئی شرم سے جھپ جھپ ہے محراب کے ساجد حضور شرم سے جھپ جھپ ہے محراب کے ساجد حضور حضور سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جب ہی سائے دو سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جب ہی سائے دو چھپ جھپ جھپ پر ہے تور پر کوئی کوئی چھپ جھپے یا رش سے پار تور پر کوئی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کا نام ہوتے تور سینہ پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے جندہ کوئی تور پر جا رہا ہے کوئی آسمان پر ہے اور محبوب کی شان تور پر کوئی کوئی چھپ جھپ یہ عرش سے پار سارے پانوں پر پانا رہی پانا رہی یہ دو سارے پانوں پر پانا رہی پانا رہی پانا رہی یہ دو سارے پانا رہی چھپ جھپ پانوں پر پانے تاجوانوں کا یہاں اس کا تاجوانوں کا تاجداروں کا بادشاہوں کا بڑے بڑوں کا تاجوانوں کا یہاں خوابتے ماتھا دیکھا تاجوانوں کا تاجوانوں کا خوابتے ماتھا دیکھا سارے پانوں کی تارا رہی تارا رہی یہ دو سارے پانوں کی تارا رہی تارا رہی تارا رہی یہ دو جو جو پانوں پر انتا فیہی انتا فیہی انتا فیہی انتا فیہی انتا فیہی ماتھا جب تک آپ ان کافروں میں موجود ہو اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا پہلی جو امتیں تھی تو ان پر عذاب فوراں آجاتا تھا پہلی جتنی امتیں تھی ان پر اجتماعی عذاب آجاتا تھا اور ہمارے آقا علیہ السلام کی موجودگی کا صدقہ کہ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا اس دنیا میں جہاں مومن مسلمان ہیں وہاں کفار بھی ہیں تو حضور کی موجودگی کا فائدہ کفار بھی اٹھا رہے ہیں اللہ اللہ بے شک حضور ہیں انتا فیہیم جب تک محبوب آپ موجود ہیں اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے گا وہ محبوب کی موجودگی سے تو کفار کو بھی فائدہ مل گیا کفار فائدہ اٹھائیں تو تو حضور کا عاشق ہو اس کی شان کیا ہوگی ایش جعوید سنائے ایش جعوید ایش کہتے ہیں نا ایش کر رہا ہے ایش جعوید نہ ختم ہونے والا ایش جنتی جنت میں نہ عمر ختم ہوگی نہ بوڑے ہوں گے نہ زوال ہوگا نہ نعمتیں چھنیں گی جوان ہی رہیں گے سنو جنت کے اندر ایش جعوید ہے نہ ختم ہونے والا ایش حضور کی موجودگی سے کفار فائدہ اٹھائیں تو امام کہتے ہیں کہ انتا بھی ہمیں نے عدو کو بھی لیا دامن میں انتا بھی ہمیں عدو کو بھی لیا دامن میں تو ایش جعوید مبارک تجھے شہدہ یہ دوست کفار فائدہ ہیں ایک جعوید مبارک تجھے شہدہ یہ دوست زوبہ سو پرک رہے ہیں رنجے آدھا رضا چارا ہی کیا گئے کہ انہیں رنجے آدھا رضا چارا ہی کیا گئے کہ انہیں آپ اس پاک رکھے حلم و شکر آئیے دو ہمارے آکارے ساتھ میں شان ہی ہے کہ وہ در گزر کرتے ہیں یہ ان کی عادت نہیں کبھی اپنی ذات کا بدلہ کسی نہیں لیا آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا تائف میں آپ کو زخمی کیا گیا نالین شریف انہیں اقدس سے بھر گئی جویل آئے تھے کہا ہوا حضور حکم کرنا ہے تو دونوں پہاڑوں کو حکم دو یہ مل جائیں پس جائیں اگر نہ یہ نہیں لاتے ان کے اولادیں ہی من لائیں گے کتنا زخمی جتنا ستایا گیا فرما جتنا میں ستایا گیا دین میں کوئی نہیں ستایا گیا اگر آپ واقعات پڑھو تو مکہ مکرمہ میں جب حضور سجدے میں ہوتے تو ماد اللہ اونڈ کی او جڑی وہ حضور کی کمر پر اگر دیا کرتی ہے اتنا ستایا گیا بہت مسلمانوں پہ شروع شروع میں بڑا ظلم ہوتا تھا دار ارقم دار ارقم اگر آپ صفحہ مربان کی صحیح کریں گے تو اس میں شروع کرتے ہی ایک دروازہ آئے گا سیدھے آت پہ دار ارقم یہاں وہ ایک جگہ تھی جہاں پر وہ شروع شروع میں اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی تو بڑا مسلمانوں کا وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو بہت تکلیف دی جاتی تھے اور حضور بلال حبشی والا واقعات سنائے آپ نے اور اور بھی کئی ایسے صحابہ کرام کے ان کو دھکتے ہوئے کوئی نوپر لٹائے جاتا تھا جو ان کی چرمی جب پھگلتی تو ان کی چرمی کی وجہ سے کوئلے بجھ جاتے تھے یہ اسلام ہم تک مہنچا ہے نا بڑا آسان سے مہنچا ہے ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہم لٹائے بہت آسان ہے آسان نہیں بہت قربان ہے اس کے لئے تو میں ارث کرنا ہوں کہ حضور کی ذات بڑی رحیم ہے کریم ہے حلیم ہے در گزر کرنے والی ہے اسی لئے یہ جو گستاکیاں کرنے والے ہیں ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے لیکن فاروق آزم وہ تو فاروق ہیں وہ تو فرق کرنے والے ہیں ان کی بارکہ میں کوئی فیصلہ آتا ہے نا تو وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اللہ 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 جب کبھی بہت زیادہ ستایا جاتا ہے نا ہم لوگوں کو پھر ہم وہ در ہی فیصلہ کرنے جاتے ہیں یا فاروق آزم صاحب یہ آپ ہی ہٹھی ہے اب تلوار نکالی ہے اللہ اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے ہمارے آقا بڑے رحم دل بڑے شفیق بڑے حلیم بڑے درگزر کرنے والے ہیں ایسا کریم آقا کہاں ملے گا اب یہ واقعہ سنو آپ ہمارے آقا کی شان ہم کیا بیان کریں ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ ہمارا موس لائک ہیں اللہ یہ تو بس ان کا گرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لئے